انہیں والے نے بھی اس کی والیامی کہ جہاں سے بھی یہ معادلیہ ہے کتنا خوبصورت اور کتنا محمد سے یہ لکھا ہوا ہے اب گھر گئے دو خوزار لے گئے یہ کھپنے لیئے اور ایک کچھ وقت ان کا ایک بیٹھا تھا حضرت خارس سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نبی پاک کا سلسلہ ابھی اس کے بار ہونا ہے نبی پاک کی علاجت ابھی اس کے بار ہونی ہے نبی پاک کی حضرت بیٹھے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ بارنا ان کو بیٹھے دینے ہیں اور یہ بڑی بار بھی بڑی خوبصورت ہے انشاءاللہ آگے آ رہی ہے انہوں نے خدای کرنی اچھا جس کو سرام لے گا اس جو جہاں جہاں جاتے تھے انہوں نے خدای کرنی ہے ریت میں خدا کے فرق کے اور اس میں غیر ملونی غیر ملونی منظر میں کیونکہ وہ حصہ ہر جانب سے نظر آ رہا تھا جنب ہی وہ جب انہوں نے جس پہلا قریش آکے قربانیاں خطے تھے دو خدا رہے آئے درد کے دیکھے اور اپنے بیٹے حالت کو ساتھ لے کہ چلیں وہ جو خواب میں میں نے چیز دیکھی جائے اس کی ہم خدای شروع کرتے ہیں انہوں نے شروع کر دی سبحان اللہ اور یہ والی ایک زیر ممولی باقیہ تھا کس طرح کہ خواب تو حضرت عبدال مطلب کو آئے تھا دوسری قرآن جو ادھا رہتے تھے لوگ طواف کرنے کے لئے آتے تھے خانہ کبھر کے آتے تھے یہ والی چیز ان کے لئے اب نارمل تھی نا یہ والی نارمل تو حضرت عبدال مطلب کو تھی نا انہیں کو اداپاہ نے خواب دکھائی تھی اور امی کے ذریعے ہی مانیہ بھی قصدتا ہے لوگ اس بات کو نہیں جاتے نا حضرت عبدال مطلب نے وہ والی خواب کسی کو بتائی سبحان اللہ اسی وجہ سے جب انہوں نے خدای کی جد ہی ایک جمع وفیر کو بطور جوکھا دیا جب انہوں نے خدای کی رکھا دی قربان والی جگہ تھے تو ایک بہت بہت زمین وفیر خرم شریف میں اکچھا ہو گیا اور ایک اکرام کے باوجود جو حضرت عبدال مطلب کا آب توقع مرفوز خواب مرفوز رکھا جاتا تھا زیادہ دیر میں گھلے تھی کچھ لوگوں نے اتداز کیا کہ بتوں کے درمیان کربانگاہ کے مقام پر کھوزائی بتوں کی برگمتر بے گرمتی اور خرقت سے انہیں یقیناً مارد رہا چاہیے اور اس لوگوں نے خشن بطل کی رکھا دی قربان شریف میں کہ یہ والی جگہ تو ہے ہمارے بتوں کی جو ہم قربانیاں دیتے ہیں تو حضرت عبدال مطلب اسی جگہ پہ اس جگہ کو مرباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے قدائی کی رکھا دی ہے اور یہ والی بات تو ہمارے بتوں کے لیے لیکن غرمتی کا بانے ہیں یقیناً حضرت عبدال مطلب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح انہیں قدائی کی رکھی ہے کیونکہ یہ والا عمل ربی تھا رب نے ان کو دکھایا تھا خواب میں جب خواب میں دیکھ لیا تو حضرت عبدال مطلب یقیناً مضبوط ہوں گا اعتماد ہے کہ اب جو رب نے مجھے خواب میں خواب دکھائی ہے اور جبکہ جگہ بھی دکھا دیا اب میں اس کی قدائی شروع کر دی دی اور اس طرح یہ ہوا کہ وہ جو خانہ کعبہ میں لوگ تھے بہت سارے لوگ کچھے ہو گئے اور انہیں آپس میں خسر پسر شروع کر دی کہ یہ والا کام تو بہت دری بات ہے کیونکہ حضرت عبدال مطلب کا بہت سارا تھا اور انہیں بہت عزت کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں مطلبی تھے اور اسی وجہ سے ان کا جو عرب میں مکہ میں حضرت عبدال مطلب سے بہت زیادہ عزت کی بہت زیادہ سارا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اگری بات کرتے ہیں حضرت عبدال مطلب نے کہا وہ خدائی نہیں رکھ گئی انہوں نے کوشش کی عربوں نے جو وہاں کے لوگ تھے کہ یہ والی حضرت عبدال مطلب سے کہا وہ خدائی نہیں رکھ گئی اور خارج کو کہا ہدایتی کہ کھلا ہو کر جتا ہے سبحان اللہ ہم جشہ کی دریمہ حضرت عبدال مطلب جب میں یہ والا جگلہ شروع ہونے ہی والا کہ حضرت عبدال مطلب منا کیا گیا کہ آپ اس جگہ ہمارے متوں کے جگہ پہ آپ کو خدائی کا دے ہیں یہ ہمارے متوں کی بے غربتی ہے حضرت عبدال مطلب نے دن میں چھاندی جو کچھ بندی ہو جائے اپنے بیٹے کو پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تو وہاں میں کھلا ہو جاؤ سبحان اللہ حضرت عبدال مطلب نے خدائی نہیں رکھیں گے اپنے خارج کو خدائی کی وہ کھڑا ہو کر دیکھ کر آئے کوئی اس کی خدائی پر خدائی نہ ہو سبحان اللہ اتنے ہمارے حضرت عبدال مطلب کی دن میں اپنے بیٹے کو حضرت کی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کوئی میرے قریب نہ آئے اور کوئی میرے قریب آئے تو اس کے تُس کے ساتھ نمبر لینا یہ کپلیکٹ ہو گیا نا وہاں کے جو مشرقین ہیں وہ ان کی جناس ہے کنباز گاٹی آپ کو نہیں چاہتے ہیں حضرت عبدال مطلب اس کو محابیت خدائی کریں اب جو حیدہ حضرت عبدال مطلب نے اپنے بیٹے حارس کو وہاں پہ کھڑا کچھ بھی ہے کوئی بندہ دنے مزدیق نہ رہے میں نے قدائی کیا ہے اگر پاس پسکتا ہوگی یہ ایک ہیدار انگیز لمحہ تعبیر بھائیو آپ پہ دادا کھڑ سکتے ہیں یہ کام کروانا ہے حضرت عبدال مطلب سے اور یہ والا انجان انگیز لمحہ ایک بے شمال قریش ہیں اور اکیلے دونوں باپ بیٹا ہیں کاؤنک اور حضرت عبدال مطلب اور ان کے بیٹھے حضرت حارس یہ ایک تھا تھا انجان اگیز لمحہ اور حضرت عبدال مطلب کی ذل تھی کہ انجام نہ خوشگوات ہو سکتا ہے انجام نہ خوشگوات ہو سکتا ہے لیکن دو دو آسمیوں نے کہنے سے ہی اتھاں رکی تھی حضرت عبدال مطلب نے اور حضرت حارس نے ان کے بیٹے نے اتھاں تکی تھی کہ ایک رائے تھی کہ خدائی تو ہونی ہی ہے انہوں نے کسلا کر لیا تھا جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے اور اس کے ساتھ خلیش میں نے بنا کر رہے گا حضرت عبدال مطلب کو حضرت عبدال مطلب نے سوچ لیا خام لیا کہ رب نے مجھے انتخاب کیا ہے خام میں دکھائی جائے کہ آپ اتھاں تلاس کرو تو میں نے خدائی تو جو مرضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جبکہ دوسری طرف سبحان شاید یکے بارگی اس صورتے حال سے زوچاہ ہو گئے اور یہ بات بھی نہ تھی کہ بچ اصلاف اور نائلہ مکہ کے بچوں میں کوئی پوچھا مقام رکھتے تھے کچھ لوگ تو یہاں پہ کہتے تھے کہ یہ دونوں خمیلہ جرم کی مرد اور آپسیں تھے جو اپنی اس جرم کی پیدات میں انہوں لکھا دے کی اندر باہم لدکاری کر کے خانہ خواہ پرنا پاک کر دیا اور پچھر بنا دئیے گئے لاغوال یہی وجہ تھی حضرت مغلوزر کو دائی کرتے رہے کسی نے روٹوں کی کوشش نہ کی سبحان اللہ آپ اس پاک میں آپ ذرا غور کریں کسی نے روٹوں کی کوشش نہ کی ہمارے نبی پاک ازادہ محترم میں اتنی اتنی ضیاب جلاب اور اتنے خوبصورہ اور اتنی پسنہیسی والے تھے وہاں پہ ان کا مکہ میں بہت مقام تھا اس لیے کسی نے بل 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 کرتے لے ہوگی نا زارے قبیلے والے خرم شریف میں آترا کر کسی کو اتنی جو رکھ نہیں ہوئے کہ آئے پاک حضرت عبدالل بن عباد تکلے اور اس کو منع کریں کیا آپ نہ کرے آتا سبحان اللہ یہ بات کریہ ہوگئی کسی نے ان کی روک کی کوش ہے کچھ لوگ خرم سے جار ہی رہی تھے اب یہ باتیں ہو رہی تھے کچھ لوگ خرم شریف سے جار ہی رہ تھے یہ فیلم ہو گیا یہ واقعہ عابد زمزم کی مالی خرم شریف میں پیش آیا سبحان اللہ کچھ لوگ خرم شریف کے جار یہ رہے تھے کہ ان کی خودار سبحان اللہ اب حضرت عبدال مطلب کی وہ ملی خریف آگئی ہے کہ جب عابد زمزم کی مالی بھی ہو گئی ہے اُس کی خودار اُس پچھر سے تکرائی کھدائی سبحان اللہ سبحان اللہ اُس پچھر سے حضرت عبدال مطلب کی خدا اتنی خدا ہی ہو گئی کہ وہ جو خدا تکرائی اُس پچھر سے جس سے پابیز عبدال کا وہ جکا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے بنا دواز میں اللہ کا شکر ادا کیا سبحان اللہ حضرت عبدال صنع نے بنا دواز اللہ 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 نے میری جیوٹی لگائی تھی اللہ 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 شکر ہے منجمع جو خرم شریف کو چھوڑ کر جا رہا تھا جنگ تکیر تک ہو گیا اور بننے لگا جب انہوں نے وہ خزانہ برامت کرنا شروع کیا جو قویلہ جرحم کے لوگ لوگوں نے محد دفت کیا تھا ہر شخص سبحان اللہ پہلے اور پہلے دنہ میں کرو نہ جب خزانہ واضی ہو گئی تو وہ خزانہ کرا جنہ کے لوگوں نے وہ دفت دفت دیا تھا ہر شخص اپنے حصے کا طلب دار ہوا جب وہ خزانہ نکل آیا تو حضرت عبدال مطلب کو مار شروعی نہیں ہو گئی تو ہمارا بھی اس میں جو کسپنا ہے ہمارے عموز داکتہ ہمیں بھی اس پہ دے حصہ دے حضرت عبدال مطلب کس پہ آسی ہو گئے انہیں کو خزانہ کی طلب تو نہیں کی نہ تو یہ طلب ہے جو خواہ میں دیتا ہے اللہ پاپ جو حدی آتے ہیں جو پانی ہے اس کی مار بھی بچاتے تھے حضرت عبدال مطلب اس پہ آدی ہو گئے اور جو شہر بھی کمر میں برام ہو اس کے ہر خود آدازی سے ہی ہو خود آدازی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ شہر حرم میں حصد صحابق محفول لاتی گئے تا یا ذاتی طور پر ان کے حصے دے قبیلے میں تقسیم تعدید ہے کسی نے کسی بھی ایسے معاملات کی جو نظاری شکل اس کیاب کا لے تاہر کرنے کا یہی ایک پورا تعدید ہے کہ ایک مسلم مسلم ضابطہ بچ جگہ تھا اور یہ خواب کے تیروں کے ذریعے خواب کے اندر آپ یا من کے ذریعے ہوئے مرد خورن کے حضور میں پیش کیے گئے سبحان اللہ احمد اس موقع پر کوئی خزانہ کامے کو کچھ خزانہ دیا گیا اور کچھ حضرت عبد المطلب حصے میں آیا لیکن قرید کے عام حق کے حصے میں کچھ نہ آیا اس پر اتطاق ہو گیا آب زمزم کی باز سارے لوگ خوش ہو گئے سبحان یہ تطاق ہو گیا کہ بدو حاشم زمزم کے متولی ہو گئے سبحان اللہ انہوں نے خیصلہ کر لیا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ متولی ہو گئے اور کیوں کہ ظاہرین کے لیے پانی کا اتضام شکریہ مہار ان کی جمہدار ہوگی کیونکہ پانی اتضام تیزے وہ بھی خود بھی خیال تکتے تھے اب حضرت عبد المطلب کی بری خوشی ہوئی لوگوں کو پانی کی زمزم کی باز بھی ہو گئی تو ان لوگوں نے نسلہ کا لیا کہ سارا سسٹم جبھینہ آئندہ کے لیے یہی متولی ہے اور پانی آب زمزم کی باز بھی انہی کے ذریعے ہوئی ہے ان کی قدر و مضم لط بھی مہت ہو گئی اور سارے جو کبائر کے اس بات پہ جو جلائی ہو جائے لگے تھی وہ جو صرف دو بیسے تھی موت پہ سکتا ہوئے فارن دور آتا ہو یہ ایک ہیڈان انگیز لوحہ تھا کہ رہ و کبائر جو سے عرم حضرت عبد مطل اللہ پاک نے اس کو بری سار خوبی سے ان کے نزیق کوئی نہیں آیا اور خانہ حضرت پانی کی بات جا بھی ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کو جو ہم نے واقع دیان کیا دیانے کے لیے اس کو میں بات کرتا ہوں اس کی علی لکھانے کا موسیقی ہمارا ہمارا یہ ستھلہ کر رہا ہے نبی پاک کی ولادت کا گرستت کا اس سلسلے میں ہم یہ جو واقعات سباب اس وقت تھے اس کی عملتا بھی کر رہے ہیں تو کچھلا جو بات ہم نے رکار کر دی ہے وہ آب زمزل کی بات گیا بھی تھا ہم نے سوچا کہ ہم نیسی رکار کرنے لگے ہیں اس کا نوعان ہے ایک بیٹے کے قربان کرنے کی نظر اب اس بات میں آپ کو خسن محمدی صلی اللہ علیہ صلی اللہ نظر آئے گا اس لیے کہ ہم اس کی رکار شروع سے کرنے لگے ہیں پہلے حضرت عبدال مطلب کے دریئے پانی کی بازی بھی آب زمزل کی بازی بھی ہو گئی اب جو ادوی بات ہے حضرت عبدال مطلب کی وہ ہم آپ کی کوش رکھ کرنے کے ساتھ کرنے میں ہیں اس کا حیدنگ یہ ہے یہ لکھا ہوا ہے بک محمد صلی اللہ اور حیات سب رہے کائنات یہ بک ہم نے کہا نہیں ہوئی رہے مدلین ڈس کو ڈس ڈس یو کے سے اور یہ جو وقیہ ہے ہم اسی سے ہی پر کر آپ کی گوش خزار کرنے کی ساتھ تحصل کرنے لگے ہے سبحان قریش کے لوگ حضرت عبدال مطلق کی انسط ان کی خیاضی مہت ملی اور دانشمندی کے سواب کستے تھے کہ وہ بہت کابلہ بھی تھے اور بہت ہی خور برو اسی بھی مجمع میں